نمسکار اس بولٹن میں بہت بہت سواگت ہے آپ کا آپ کے ساتھ حاضر ہوں کنچن سی ایم منوہر لالنی کرنال کی نیل کھیڑی میں انٹیگریٹڈ پیک ہاؤز اور یہاں پر سمہو کندر کی شروعات کی زوران کرشی منتری جی پی دلال بھی یہاں پر موجود رہے بتا دے کہ یہ انٹیگریٹڈ پیک ہاؤز کسانوں کے سمہو کی طرف سے کھولا گیا ہے یہاں پر کسان سبزیاں، ٹماتر، مشروم، سویٹ کارن، مٹر، بھندی کو آخر یہاں پر بیچ سکتے ہیں اور ساتھی آپ کو بتائے کہ آخر یہاں بیچنے کے ساتھ ہی آپ پر کولڈ سٹورش میں رکھ بھی سکتے ہیں ساتھی ٹماتر کا سیکنڈری پروسس اس کا یہاں پلک بنا کر اور کیچپ سوس گریوی بنا کر ڈیبوں میں بھی پاکنگ کی جائے گی موکہ منتری منوہر لال نے کھاد درون بھی اڑایا اور اس کے ذریعے فسل میں کھاد بھی ڈالی جو یہ امدر بھڑی میں اینورسٹی بننے تھی یہ بنے گی کیونکہ اینورسٹی کے لیے بہت کچھ چاہیے زمین بھی جہاں چاہیے اور الگ الگ اینورسٹی کے کام ہوتے ہیں یہاں پر جو ہم ہے کولیز ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں اور اسی منہ میں اس میں ہم کلاسی سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ پرالی پرابندن کا بھی ہمارے لئے بڑا اہم ہوتا ہے اور ہمارے کسان بھائیوں دے بہت اکتہ اس میں کام کیا ہے پچھلے سال سے اس بار ہماری جو کٹنائیں اٹھیک نوٹ کرتا ہے اس میں تیس پرسنٹ کی کمی آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب میں آپ جب کا بہت یوگدان ہے ہمارے یہاں سبجیاں بہت ہوتی ہیں یہ دانکی کی دیوجائی کے کھیٹ مرکتن کرتے ہوئے دیجی صاحب نے کودھا روپن کیا تھا ہمارے ہوتی کے یہ بازرہ مرکہ کی حضر ہے یہ پرالی کے بعد بغیر آگ لگائیں پرالی کے بعد دانکی کٹائی کے بعد بغیر آگ لگائیں ہم اس مجین سے بجائی کرتے ہیں بڑے آرام تھے اور اس پر کسانوں نے بہت اچھا کارمز میں کیا ہے اس کو بولتے ہیں سپر کسیدر مکہ منتری منوحر لال نے اس کی شروعات کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی سکرین پر ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ نیل کھیڑی کے دور پر ہے مکہ منتری منوحر لال انٹیگریٹڈ پیک ہاؤز کم کراپ کلسٹر سینٹر کہ یہاں پر ادھگھاتن بھی کیا ہے مکہ منتری کے ساتھ یہاں پر کشن منتری جیپی دلال بھی موجود رہے اور اس کے ساتھ کئی اور دکشنیاں پر موجود تھے کافی بڑا اور کافی خاص زن آج کا مکہ منتری منوحر لال نے اس کی شروعات کی ہے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے کیسے کسانوں کو بے حد یہاں پر فائدہ ہوگا تو مکہ منتری منوحر لال نے کرنال کے نیل کھیڑی میں یہاں پر انٹیگریٹڈ پیک ہاؤز اور سمہوں کی اندر کے شروعات کی ہے زوران کشن منتری جیپی دلال بھی یہاں پر موجود رہے انٹیگریٹ پیک ہاؤز کسانوں کی سمہوں کی اور سے کھولا گیا ہے یہاں پر کسان سبزیاں جیسے ٹاماتر مشروع سویٹ کارن مطر بھنڈی کو آ کر بیچ سکتے ہیں اور ساتھ ہی کولڈ سٹورج میں رکھ بھی سکتے ہیں چاماتر کا سیکنڈری پروسس اگر ہم یہاں پر بات کریں تو اس کا پلپ بنا کر اور کیچپ سوس گریوی بنا کر گڑبو میں بھی یہی سے پیکنگ کی جائے گی مکہ منتری منوحر لال نے خاد درون بھی یہاں پر اڑایا اور اس کے ذریعے فصل میں خاد بھی ڈالی تو کسانوں کو اس سے کافی فائدہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر کسان آ کر اپنی سبزیوں کو کولڈ سٹورج میں رکھ بھی سکتے ہیں اور ساتھی یہاں پر اپنی کسان آ کر سبزیوں کو بیچ بھی سکتے ہیں تو جس طرح سے یہاں پر اگر بات کی جائے ٹیمیٹر کے دوسرے پروسس کی تو یہی پر ٹیمیٹر کا پلپ بنا کر اس کا یہاں پر گریوی بھی بنایا جائے گا سوسس بھی بنایں گے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر ڈبو میں اس کی پیکنگ بھی کی جائے گی ساتھ موجود رہے اور ساتھی کئی اور دگر اور گڑمانے لوگ بھی اس موقع پر وہاں موجود رہے تو اس پوری خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سمباداتا روحی جڑ گئے ہیں ان سے باتشیت کر لیتے ہیں نویت کس طریقے کا یہاں پر نظارہ دیکھنے کو ملا کیونکہ اسے آج اس طرح سے مکہ منتری پہنچے اور اس کی شروعات کی ادھخاتن کیا کسانوں کو بہت فائدہ ہوگا اس سے ہزاروں کسان یہاں پر پہنچے اور انہیں یہاں پر اپنی شماعتر جو آسپاس کے دو لوگ ہے جو کسان ہیں یہاں پر اپنی سگزیاں ہلا سکیں گے اور یہی پر ان کی سگزیاں اگائز آئیں گے اور یہی پر ان کی سگزیاں یہی سے پیک ہاؤس کا آج یہاں پر مکہ منتری منوہر لام نے ہزاروں کسانوں کے دن بلکل اگر روحید دیکھا جائے تو بہت خاص دن آج کا اس لیے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ کسانوں کا آج بہت خاص دن ہے کیونکہ کسانوں کو اس سے کافی راحت یہاں پر مل رہی ہے ٹماتر کی بات کر لے تو یہاں پر ٹماتر کا پلپ بنا کر سوسز بھی بنایا جائیں گے یہی سے پیکک کی جائے گی کسانوں کے لیے بہت راحت کی خبر ہے یہ کسانوں کے لیے بڑی راحت کی خبر ہے مکہ منتری منوہر لام نے کہا کہ ہر کسان کو چاہیے کہ وہاں اپنی آئے بڑانے کے لیے آگے آئے دیکھ سرطار لگا کسانوں کے لیے کلیان تاریمیتیاں کلا رہی ہیں کسانوں کو ان کی آئے بڑانے کے لیے ان کی آئے بڑانے کے لیے آزامی سمع میں بھی سرطار اہم درستان اٹھائے گی چلیے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا روحید تو آج کا دین اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ کسانوں کی اور راحت یہ کہہ سکتے ہیں کسانوں کو اس سے کافی راحت ملے گی سموں کے اندری کی شروعات کی گئی ہے کرنال کے یہاں پر نیلو کھیڑی دورے پر مکہ منتری منوہر لال تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لکاتار کارکرم چل رہا ہے کشن منتری جی پی دلال بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی کئی اور دگرش کڑمانے لوگ بھی یہاں پر پہنچے ہیں سرکشا کے بھی پکتہ انتظامات کیے گئے ہیں مکہ منتری نے اس درون کو بھی یہاں سے اڑایا اور ساتھ ہی ساتھ فصلوں میں خاد بھی جالتے ہوئے نظر آئے تو سرکشا کے انتظام یہاں پر پورے پکتہ طور سے کیے گئے مکہ منتری خود پہنچے اور اس سموں کی شروعات کی خاد درون کے ذریعے یہاں پر خاد بھی جالی گئی چلے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں نگر نگم چناف کے نتیجے لگا دار گھوشت ہو رہے ہیں گیارہ سیٹوں پر آم آدمی پارٹی نے یہاں پر اپنی جیت درش کی ہے پانچ سیٹوں پر بیجے پی امیدواروں کی جیت اور چار سیٹوں پر کانگدس امیدوار جیتے ہیں آقالی دل کے خاتے میں آئی ہے ایک سیٹ نگر نگم کی پینتیس سیٹوں پر ہوا تھا چناف چوبت دسمبر کو ہوئے تھے نگر نگم کے چناف اس وقت کی بڑی اور اہم خبر ٹیلی سپن پر آپ کو دخوا رہے ہیں بہت بڑی خبر اور لگاتار ایک ایک اپ ڈیٹ آپ تک ہر خبر پہنچا رہا ہے نگر نگم چناف کے نتیجے لگاتار سامنے آ رہے ہیں گیارہ سیٹوں پر آم آدمی پارٹی نے جیت درش کی ہے تو وہیں پانچ سیٹوں پر بیجے پر امیدواروں کی جیت ہے نگر نگم کی پینتیس سیٹوں پر ہوا تھا چناف چوبیس دسمبر کو ہوئے تھے نگر نگم کی چناف اور آج کا بہت بڑا دن ہے کیونکہ کچھ دیر میں پوری تصویر صاف ہو جائے گی کہ آخر جنتہ نے کسے چنا ہے اور کس کے سر پر یہاں پر یہ تاج سٹایا ہے تو اس بار کی جیت ہے وہ یہ بھی تیہ کرے گی کہ آنے والے دوہزار بائیس کی جو چناف ہے اس میں کس طریقے سے کس کا پردرشن رہے گا تو چوترفہ یہ پورا اس بار کا چناف دیکھا گیا حالانکہ ہر بار اگر دیکھا جائے تو ہر بار یہاں پر تریکاری مقابلہ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس بار کا جو مقابلہ ہے وہ یہاں پر چوترفہ یہاں پر نظر آیا ساتھی ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لگاتار حالانکہ بی جی پی کا گڑھ ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر آم آدمی پارٹی اس وقت اپنا پرچم لہرہ رہی ہے تو سونجیت بابا مارے ساتھ بیورو چیف جڑ گئے ہیں ان سے زیادہ جانکاری لے لیتے ہیں سونجیت کس طریقے کا نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے جو تصویر لگاتار سامنے آ رہی ہے گیارہ سیٹے آم آدمی پارٹی جیت چکی ہے جبکہ بی جو پی کے پالے میں ابھی پانچ شی پہنچ رہی ہے وہیں کانگریس بھی اپنے خاتہ بہت زورو شورو سے آپ پر خولتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے جی بلکل بلکل ابھی میں بتانا جاؤں گا جو رجحان جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں تیرہ سیٹوں پر آم آدمی پارٹی جو ہے وہ پہنچ چکی ہے میں جو کہ پہلی بار اپنے پرتیاشی لے کر کے اتنا سے چناوی رن بھومی میں اترے تھی اور پہلی بار ہی تیرہ پارشت جو ہیں ابھی ان کے جیت چکے ہیں اور جیسے جیسے سمیں بیٹھتا چلا جا رہا ہے تو بھومت جو ہے کہیں نہ کہیں آم آدمی پارٹی کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھومت جو ہے ضرور آئے گا اور میر آم آدمی پارٹی کا بننے والا ہے اور ایک بات اور میں اپنے درشکوں کو بتانا چاہوں گا کہ ابھی نتیجے جو ہیں آنا شروع ہوئے ہیں لیکن کئی راجنیتک دلوں سے جو نیتا ہیں وہ آم آدمی پارٹی میں جنڈنا شروع ہو گئے ہیں ایسے ہی ایک نیتا ہمارے ساتھ ہیں بی جے پی کی کارکارنی سے شیطل جو کہ جلندر سے آئے ہیں وہ ہمارے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے آج آم آدمی پارٹی کا دامن تھاما ہے ان سے پچاننا چاہیں گے شیطل کیا سارند رہا آپ کی آم آدمی پارٹی کا دار دامن تھاما اور اس نے بڑے اخوضے پر رہے ہیں نیچے پی سے اس نے سالوں سے آپ دڑے رہے ہیں سب ہمارے ساتھ این جائے پارس میں بہت تنہیوارہ کرتا ہوں کہ آپ نے میرے کو یہاں بولنے کے لیے ملکتا دیا جو آج میں نے یہ ایک نیڈنے کی اپنے ساتھیوں سائد جلندر بیش سے میں بلوں کہتا ہوں میں جلندر کی رانیت سے لے کر پورے دلی کی رانیت تک لگ لگ سمیت سے اوپر گیا ہوں پر آج جو دیش کی ایک آواز ہے کہ اگر دیش کو اگر بابا ساو ڈاکٹر میتکار کا اگر سبدان بچا سکتا ہے وہ اروند کے زیوان ایسی جو آواز آج پورے دیش میں ہے کہ اگر ڈاکٹر بابا ساو میتکار اگر سبدان بچانا ہے تو اروند کے زیوانی پہ لانا پڑے گا اس کے لیے جو آج چنڈی کر کے جیسے جلتا آ رہے ہیں آنے والے سمیت میں پنجاب کے لہر ہوگی اور عام آدمی پارٹی کی سرکار بننے جا رہی ہے اس میں میں جاتا ہوں کہ میرا بھی کچھ جوگدن پڑے کہ میں اپنے ساتھیوں ساتھ آج پارٹی جوائن کی ہے آنے والے سمیت میں لگ لگ جتنی وہ جمعہ بری دیں گے جیسے باتی انتہ پارٹی کو چھوٹے سلسلے کے اوپر سلسلے تک کام کیا ہے ایسے ہی میں آج بشواس دیتا ہوں بھائی راکب جی کو جنہوں نے وہ میرے سے پیار بھی کرتے ہیں تو ان کو میں بشواس ہے کہ جیسے میں نے باتی انتہ پارٹی کی سیوہ کیسے تارہ ساتھ ایسے ہی عام آدمی پارٹی کی سیوہ کر کر گھر گھر تک کر رویند کے جیوہ جی کا سنیاب چانے کا نینے لگ یہ تھے دیکھا آپ نے کہ یہ شیطل ہیں اور ایک طرف راگف چڑھا جو ہے ریوائیتی پارٹیاں جو ہیں ریوائیتی شبد کا استعمال بار بار کرتے ہیں کہ بی جے پی کانگریس ریوائیتی پارٹیاں اور دوسری طرف یہ چلن بھی جا رہی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بی جے پی کا دامن چھوڑ آم آدمی پارٹی کا دامن تھاما ہے اور ادھیاکشتہ رہی راگف چڑھا کی اور میں ایک بار پھر اپنے درشکوں کو بتانا چاہوں گا اس سمیں چندیگڑ میں آم آدمی پارٹی کا پردرشن جو ہے اچھا رہا اور ابھی تیرہ سیتوں پر آم آدمی پارٹی ہے ایک بار پھر ہم آنکڑے سانجھا کر دیں بی جے پی نو سیٹ پر ہے اور کانگریس تین پر ہے اور اکالی دل ایک پر ہے جو آنکڑے ہیں ایک دم سنگشپ تمہیں جو نتیجے ہیں وہ آنا ابھی سمیں تھوڑا سا لگے گا ہم اپنے درشکوں کو ایک بار پھر لے کر کے آئیں گے لیکن آپ یہ دیکھیں آم آدمی پارٹی دوہزار بیدان سبھا چنانو کے ساتھ چندیگڑ نکائے چنانو جوڑ کر دیکھے جا رہے تھے تو یہی کارن ہے کہ اس سمیں آم آدمی پارٹی اسے بھنانے کا بلکل پریاز کرے گی اور اسے ایک طرح سے بھنا رہے اور صحیح سمیں پر آج ان نتاؤں کا کہیں نہ کہیں جو جوائننگ ہے آم آدمی پارٹی کی ہوئی ہے جیسے جیسے نتیجے آ رہے ہیں شکریہ بہت بہت شکریہ ہمارے سرجرنے کے لئے تمام اپڈیٹ ہم تک پہنچوانے کے لئے ان کو ٹھینگا دکھایا جا رہا ہے جی ہاں زلہ پرشریسن کی بڑی لاپروہ ہی سامنے آئی ہے جہاں دو سو لوگوں کی اپستیتی کے پرتیبند کے باوجود میلو کائیو جن ہو رہا ہے فردباد کے سیکٹر بارہ کے ٹریڈ فیئر میں لوگوں کی بھیڑو مڑ رہی ہے اور کروڑوں سنکرمنٹ کا خطرہ بھی لگاتار بڑھتا جا رہا ہے تو وہیں فردباد میں ہر خبر کے بڑا اثر یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے جہاں عوید نرمان کی خبر پر سنگیان لیتے ہوئے نگر نگم پرشراسہ نے بڑی کاروائی کی ہے فردباد کے سیکٹر دس میں ونی عوید امارت کو پھر سے سیل کر دیا گیا ہے اس سے پہلے بھی نگر نگم کاروائی کر چکا تھا لیکن عوید نرمان کرتاؤ نے سرکاری کاروائی کا بھی مزاق اڑایا تھا اور خود ہی نگر نگم کی اور سے لگائی گئی سیل کو توڑ دیا تھا جس کے بعد ہر خبر حریانہ نے اس خبر کو بڑے ہی پرمختہ کے ساتھ دکھایا تو پرشراسہ انجوا کر حرکت میں آیا چلیں ہاں رکھتے ہیں چھوڑے سے بریک کے لیے جلد حاضر ہوں گے موسیقی موسیقی موسیقی